آج ایک جولائی دو ہزار چوبیس ہے ایک جولائی دو ہزار چوبیس کا جو اتحاس ہے وہ بہت ہی سہس اور سور اور بلدان سے اوٹ پروت ہے آج کے دن بیر عبدالحمید پرم بیر چکر ویجیتا جی کا کیا جہنتی ہے اور آج بہت ہی ایک پاون دیوست بھی ہے کہ آج ان کے اوپر ایک کرتی سری رام نواسن صاحب کے دوارہ جو ایک کرتی لکھی گئی ہے کتاب کہ میرے پاپا پرم بیر آج اس کا بیموچن کر رہے ہیں آر ایس ایس پروک سری موہن بھاگوات صاحب اور آج ڈاکٹر سڈے بھی ہے اور آج سے بھارت میں نئے ویدھان بھی چالو ہو رہے ہیں نیا قانون چالو ہو رہا ہے جو بھارتی تاسے اوت پروت ہے ایسا کہا گیا ہے اور نیا وستہ کو بل دے رہا ہے نیا وستہ ڈنڈ وستہ کو نہیں نیا وستہ کو تو آج کا یہ بلاد پورا عوض سے سنیے اور آج ویر عبدالحمید صاحب کو آج پسپانجلی بھی ارپیت کریے سردھانجلی بھی ارپیت کریے کیونکہ یدی ہم ہمارے ویر اور ساحسی اور امرگتی اور صحید اس ان کا یزگان ہوتا رہے گا تو یہ آپ یہ سمجھئے کہ دیش کا یزگان ہوتا رہے گا اور ہم سب میں ایک مہتوا کانچھا اور گرب اور سواہیمان کی بھاؤنا بھی پرجلت ہوتی رہے گی اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پیڑنا سروت اور موٹیویشن کے روپ میں امر اجر اور الکنی اور کھنڈنی رہیں گے چلیے آج سنتے ہیں پورا بلاک ساتھیوں نمسکار آج سرپرثن تو ڈاکٹرز ڈے ہے مطلب چکت سک دیوست تو سب سے پہلے جو بھی ہمارے سبکرائیور ساہبان ڈاکٹرز یا ڈاکٹر ویو سائے سے یا چکت سا ویو سائے سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بہت بہت سب کامنا ہے وہاں منگل کامنا میں رام پرطاپ سنگھ کو سوہا ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج میں آپ سب کا اوینندن ہے سواگت ہے ویلکم ہے سو سواگتم ست تو یہ ہے کہ آج جو یہ بلاک میں بنانے جا رہا تھا پراتیکال یہ بھارت کے بدلتے ہوئے قانون ان کے اوپر بنانے جا رہا تھا کہ آج سے آئی پی سی سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ کی جو ستہ چل رہی تھی وہ سبتہ سماپت ہو گئی تو خیر چلیے آج تو اب ڈاکٹرس ڈے پہ اور ڈاکٹرس سواست پہ آپ کو اس میں ہم کچھ ٹپ سے بتائیں گے اور دیکھئے دنیا میں بھارت میں ایک ہی کہوت ہے جو گھر گھر ہے کہ پہلا سکھ ہے نیروگی کایا مطلب سب سے پہلا اگر مہت پہ کسی کو دیا گیا ہے تو سواست کو دیا گیا ہے ہیلت کو دیا گیا ہے کیونکہ جب ہیلت رہے گی تو گھر میں سکھ رہے گی شانتی رہے گی اور مایا بھی رہے گی دوسرا جو ہے پہلا سکھ نیروگی کایا دوسرا ہو گھر میں مایا پھر آدھی آدھی ہیں لیکن سب سے پہلا سواست ہے اور سواست کا سمبن سیدھے سیدھے ہمارے شریر اور من سے ہے کہ دونوں چیزیں کیسے سواست رہیں شریر بھی سواست رہے اور من بھی سواست رہے یدی آپ من سے بچلت ہو گئے تو آپ مانسک بیماری سے گرشت ہو جائیں گے تو دونوں چیزیں کیسے سوست رہی جائیں تو آج پراہتے کال کے کرم میں کانون کے بارے میں ہم آج وارتہ کرنے جا رہے تھے اپنے پری ہمارے چھوٹے بھائی ہیں شری گوویند مشر جی جنپد فروکہ باد کے نواسی ہیں اور بیو سائے سے وہ ایڈوکیٹ ہیں اور جنپد اس طرح پر وہ سریشتم ایڈوکیٹوں میں سے ایک ہیں ہیں تو یوں تھی لیکن بہت اوڑ جاوان ہیں اور اپنے سبحاؤ یا اپنی جی جی ویسا اور اپنی اچھا سکتی سے وہ ڈاکٹر ہیں تو دن بھر تو وہ ایڈوکیٹسی کا کام برک کرتے ہیں جنتہ کی شیوہ کرتے ہیں اور سام کو وہ ایک کلینک چلاتے ہیں ہومیوپیتھیک کا تو وہ ڈاکٹر مطلب سیوہ ایترہ سے چکت سا کسی بھی روپ میں کریں چاہے آپ آئیرویت کی روپ میں کریں ہومیوپیتھیک کی روپ میں کریں ایلوپیتھیک کی روپ میں کریں وید کریں آپ وید کے دوارہ حکیم کے دوارہ یہ سارے کار ویکتیوں کو سواست بنانے کے لیے ہیں تو یدپی ویدھان کے سمبند میں باتچیت پرارم کرنے کا وچار تھا تبھی یاد آیا کہ آج ڈاکٹر ڈے ہے تو میں نے کہا ان کو بدھائی دیں اور بدھائی دیں تو دیکھیں جب آپ اچھے ویکتی یا اچھے ویکتی کے ویکتی سے آپ وارتہ کریں گے تو اسی طرح کے بیچار آپ کو ملیں گے تو سرپرثم سری گوبیند مشر جی نے جو ہومیوپیتھیک سے مطلب ایک ویسے سگ ہیں اب میں تو یہ کہوں گا کیونکہ پنجاب، حریانہ، راجستان، ڈلی اور اتر پردیش بہت سارے باہر کے لوگ اور اسثانی لوگ ان سے دوا لیتے ہیں اور ان کو لاو اٹھاتے ہیں مطلب جو انہوں نے یہ خوچ کی ہے وہ ستہ اپنے ججی ویسا سے کی ہے مطلب اچھا سکتی سے تو اس لیے سب سے پہلے تو باستوں میں جو انہوں نے بتایا سواست کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے آج کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے شریر کا علاج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بہت بڑا بڑا لیکن من کا علاج کون کرے گا پرشن ہے یہ ہے آپ ہماری بات کو پھر سے سنگی آج کے جو ڈاکٹرز حیوان ہیں میں کسی تکٹکچ نہیں کرنے کا میرا ویچار ہے میں یتھارت اور واسطوک آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور میں کوئی کسی سے تلنا بھی نہیں کرنے جا رہا ہوں ان باتوں کی کہ یہ سناتن وستہ ہے یا یہ ان دھرم کی وستہ ہے یا ان سمپردائی کی وستہ ہے میں تو جو بتاتا ہوں کہ ایک جیون سیلی کی کلا اگر کسی کو سیکھنا ہے اور سواست اللہ بھی کی سیکھنا ہے جس میں من اور سریر دونوں سواست رہیں تو ہمیں بھارتی پراجین چکت سا پدتی کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا تبھی واسطوں میں من اور سریر من الگ چیز ہے من کی کوئی دوائے وہی جو دوائے ہیں جو پرابیٹیڈ ہیں بھارت سرکار یا دنیا کے میں جو بھی ہیں کہ وہ بگر ڈاکٹر صاحب کے پرسکرپسن کے وہ پرابط نہیں ہوتی ہیں وہی دوائے من کے ویکار کو سٹھیک کرنے کے لیے ہیں تو اس طرح سے اس پدتی میں جو یہ میڈکو لیگل آج کی پدتی ہے اس میں من کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائے میری سمجھ میں تو نہیں ہے لیکن میں جو آپ کو یوگ چکت سا اور یوگ پدتی اور پرابیٹک چکت سا اور آئر ویڈ کہ میں آپ کو ترک لے جا رہا ہوں ایسا کوئی آپ مت سمجھئے کہ ہم اس روزہان میں آپ کو پیدا کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ہمارا ویسے پرسنسہ ہے آئر ویڈ کے سمجھ میں ایسا نہیں ہے ساری پدتیاں اپنی سریشت ہیں لیکن جو ہمارا ویچار ہے جو ہم نے پریچھن کیا اور سری گوبند مصر جی نے جو ہم کو ایک چھوٹی سی سنچت وارتہ میں جو ہم کو اسیم گیان دیا پراتیکال انہوں نے جو آج بات چیت کی وہ ہمارے ناڑی تنتمی کی اور ناڑی تنتمی انہوں نے اڈا پنگلا اور سسومنا کے مہات کو ہم کو سمجھایا یددپی میں بھی پہلے سے کچھ اس مہات کو جانتا ہوں میں نے اس سمند میں اپنے بھتیجے ڈاکٹر سری کاؤسلیند برطاپ سنگھ سے سمیں سمیں پر جانکری لی ہے یا اس نے ہمیں جانکری دی ہے تو اس نے بتایا تھا ہم کو کہ یوک کی ہیہ میں جو کنڈلی جاگرہ کہلاتی ہے وہ سسومنا ناری کی جاگرتی ہے اس کو اوڑ جاوان وہ سسط رہتی ہے اور اس کو اگر کوئی بیقتی اوڑ جاوان بنا لیتا ہے یا اس کو جاگرتی کر لیتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ سرشتم من اس کا آنندت ہو جائے گا اور وہ من کے جتنے بھی وکار ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور ہمارے سریر میں بہتر ہزار ناریاں ہیں اور جس میں دس ناریاں تو بہت ہی پرموک ہیں اور جن کے ہمارا دوارہ سریر اور من سنچالت ہوتا ہے سریر بھی سنچالت ہوتا ہے من بھی سنچالت ہوتا ہے انہیں بڑی اتنطر سے جب ہم سریرک کریہ میں سریرک ویہام میں پدماسن لگاتے ہیں اور پدماسن لگا کے اپنی غیر کو بیک باؤن کو جب سیدھا کرتے ہیں اسی سمجھے سے آپ ہی سمجھئے کہ اڑا اور پنگلہ نالی میں تنتکریہ ہونا چالو ہو جاتی ہے مطلب وہ ایکٹیو ہونا چالو ہو جاتی ہے اور اس کا جانکاری آپ کو کیسے ہوگی کہ اڑا چل لیے کہ پنگلہ چل لیے یہ سور کے مادہم سے ہوتی ہے ناک جو ہماری نوج ہے جس میں ایک کے دوارہ سیتل اور سسک ہوا ایئر جو ہے اندر ہمارے سریر میں جاتی ہے پرانگوائیو آکسیجن کے روپ میں اور دوسرے سے اس کا نصفندن ہوتا ہے یہ کریہ ہے یہ ہمیشہ سمیشہ پر بدلتی رہتی ہے اور یہ سیدھے سیدھے ہمارے سواست سے سمجھ دیت ہے یہ تھی آپ کی پنگلہ نالی کی ماترہ آدھتر ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ سور ترتیو سے پروہاویت ہیں اور سور ترتیو سے پروہاویت ہونے ایک کارن آپ کو بلڈ پریسر اور ان جو ہے پریشانیوں کی سمجھیا آ سکتی ہے اور یہ دی آپ اڑا اڑا جو ہے ناڑی سے اگر آپ پروہاویت ہیں اور یہ دی اس میں کوئی دوش بھاو آ گیا ہے تو آپ کے شریر میں جلن آپ کے شریر میں گرمی اور آپ کے شریر میں بیوین ترے کی ویادیاں اور مانسک تناؤ بھی پرارم ہو جائے گا اور ان دونوں میں جو سنتلن بنا لیتا ہے اور سنتلن بنا کے جب وہ اپنی سکتی کو بڑھاتا ہے جب سنتلن سکتی کو بڑھاتا ہے تب سسمنا ناڑی چاکرت ہوتی ہے جو ہمارے میرو ڈن کے سب سے ایمپورٹنٹ ناڑی تنطر میں سیوشت ہے یہ کہا جائے یہ جاگرت ہو گئی تو وہی کندلین جاگرن ہے اور اس جاگرت ہونے سے آپ ادھیاتم دشت سے بہت ہی اچ اسطر پر پہنچ جائیں گے یہ یوک کریا کی ایک مطلب بہت صد کریا مانی جاتی ہے اور اسی کے ادھار پر آپ اپنے من کو آنند کرنے والی جو ناڑی ہے اس کو بھی آپ جیت لیں گے یہ ہی ہے ناڑی تنطر کا مہان رہیس مہان بھی جان اور مہان ایک کریا اور اس کو آپ کو مطلب ایک ٹریکٹیکل اور دھیرے انبھاؤ اور ابھی سے آپ اس کو جیت سکتے ہیں مطلب ایڈا جو ناڑی ہے وہ چندر ماں سے پروہویت ہوتی ہے چندر اور جو پنگلا ہے وہ گرم ہوتی ہے مطلب سور سے پروہویت ہوتی ہے ایڈا ہمارے میرود ڈنڈ کے ریڈ کے لیفٹ سائیڈ میں ہوتی ہے اور پنگلا رائٹ سائیڈ میں ہوتی ہے تو ای طرح سے یہ میگنیٹک وہ ہیں اور جو جو آپ نے ایک بیٹری سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا پلس اور مائنس گھناطمک اور رناطمک وہ ہی چیز ہمارے سریر میں ہے یہ دی آپ بیٹری کا پوسٹی اور نیگیٹی گھناطمک اور رناطمک پلس اور مائنس کا سسٹم اگر سنتولن خراب ہو جائے تو کیا آپ کی بیٹری سورکشت رہ سکتی ہے کیا آپ کی بیٹری اچھا کار کر سکتی ہے بس اسی طرح سے سریر ہے دیکھ میں سرل اور سرل اور سہج بھاسا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھانے والے ایک سے ایک پرکان ویدوان ہے پرکان ویدوان ہاں اب میں اس کوٹی کا نہیں ہوں میں تو سادھار کوٹی کا ہوں اور سادھار بھاسا میں ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں اسی کو جب آپ آگے چل کے جو پرادائیم ہم کرتے ہیں پرادائیم جو پنچ پراد ہیں وہ بھی اسی سے گورن ہیں پراد آتما اور کارن شریر یہ تینوں کا سماگم ہی ناری تندر کا چاگرد کھلاتا ہے آپ اس بحاس میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے کرت کرت اب دھاس کے جڑمت ہوت سجان یدی آپ اس کو نیمت روپ سے کرنا پرارم کریں ایک یوک کے ساتھ جوڑ کے ساریرک ویعام کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں ساریرک ویعام سے سریر کی پشتی ہوتی ہے اور اس کریہ کو کرنے سے من کی ہوتی ہے جو علوم اور ولوم بھی اسی کریہ میں سامل یوک کریہ میں جو سوامی ہمارے سری رام دیو صاحب سری بال کرشن صاحب اور سری ان جو یہ بیان دیتے ہیں سمیں سمیں پر وہ بیان نرمول نہیں ہے اس کو وہ واسطوں میں من کو مجبوط کرنے کے لئے ہے من کو اکاغر کرنے کے لئے ہے اور جب اکاغر ہوتا ہے تب ہمارا کنڈلی جاگرن ہو جاتا ہے تو دیکھئے اور جو ہمارے اس طرح سے لوگ سمجھاتے ہیں اس میں کنڈلی جاگرن کی بہت ویسی کریہ سمجھاتے ہیں لیکن سیدھی سیدھی کریہ ہمارے سریر کے سریر میں من بھی ہمارے سریر میں جو کی جس اس طرح سے سانس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اس طرح سے من کو نہیں پکڑ سکتا لیکن من کو اگر آپ کو مضبوط کرنا ہے اکاغر کرنا ہے اور اپنا لکش اور ارادہ پکا رکھنا ہے گول اپنے لکش پرابط کرنا ہے تو آپ کو اس قرآن سے اپنے شریر تنطر کو اور من تنطر کو مانسک تنطر کو آپ کو مضبوط بنانا ہوگا یہی سب سے بڑا آج کا ڈاکٹر سڈے پہ گیان ہے اور میں سری گووین میسر اور ڈاکٹر کوسلین پرساب جی کو سادو واد اور دھنو واد بھی دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھی جان جو ہم آپ سب تک پہ 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 پیاس کر رہے ہیں اس پلاک کے بات جرور آج سے جو ہے اس بیسے میں اپنے من کو اور شریر کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا ابھیاس چالو کریں پھر اگلے اس میں آپ اگر کمنٹ کر بتائیں گے تو میں ان کا نمبر بھی دے سکتا ہوں سری گووین مست کا اور ڈاکٹر کاؤس لین جی کا جو آپ کو ویسے سگ کے روپ میں سب کے بارے میں سمیسے پر بتا بھی سکتے ہیں اور جانکار بھی دے سکتے ہیں پھلال آج ہم بھارت میں نیا تنتر بھارت کا ایک اتھیاس بن رہا ہے اتھیاس کانون بناتے رہے ہیں بھارت بھارت ہمارے راجنے اور سانسد اس بار ایسا کیا ہے اس بار ایسا یہ ہے کہ دھارہ تنتر ختم ہو گئی ہے اب جو کانون بن رہا ہے وہ قسمیر اور قسمیر کے جو ان مطلب لدہ کے وہ ہوگی چھہت رہے وہ پر بھی ان کا ایک ٹی بیشن اس لیے آج ایک نئے اتھیاس کا پرارم ہو رہا ہے اور میں آپ سے ایک آج پرشن کر رہا ہوں کہ ان قانون وں سبد کو ہی آپ دیکھ بھار تی ڈنڈ ڈنڈ اس میں پرمکتہ سے تھا مطلب ایک کوئی حکومت کر رہا ہے ساسن وہ ہم کو ڈنڈت کرے گا بھار تیوں کو اس لیے بنا تھا اور یہی کارن ہے کہ ان انگریج حکوم حکومران نے ہمارے 18 سال کے مہان کراندکاری سری خودی رام بوس کو فانسی کے فندے پر چڑھا دیا تھا اسی آئی پی سی پینل کوٹ کے ڈھال کو ڈھال بنا کر اب اس سے زیادہ اور نندنی کار اس سرکار کے دوارہ اور کیا ہو سکتا ہے 18 ورس کے نوال اور مانو ودکار کی وہ آج دیش پریورتن تو ابھی ہو رہے ہیں دو ہزار تیس میں س کریا چالو ہوئی اور آج ایک جولائی دو ہزار چوبی سے یہ پرارم ہو رہا ہے بھارت میں لیکن سب سے پہلے ان کانونوں کا ویروت کرنے کی آواز کس نے اٹھائی پرشن یہ کی آواز کس نے اٹھائی کیونکہ اس میں ویپکش بڑا سکری ہے اور ویپکش بھارت سرکار کی ورطمان بھارت سرکار کی آلوچ نا وی تتھا کا طور سے کہیں کہیں کر رہا ہے تو آپ اور نیرٹی بھی اپنا فٹ کر رہا ہے کہ یہ غلط کانون بدلے جا رہے ہیں وہ ہی کانون دچھے تھے یہ تھے تو میں آپ سے جان رہا ہوں پرشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کمنٹ کے دورہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلے ان کانونوں کا IPC اور CRPC تتھا Evidence Act آدھی کا ویروت کس نے کیا تھا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے رول اکٹ کے ویروت میں ان کو جیل ہوئی تھی پکڑے گئے تھے اور اس پکڑنے میں سب سے پہلے انہوں نے اس IPC کی دھارہ 124 اے جو راج دروح جس کو ہٹا دیا گیا ہے نئے کانونوں میں پریورتن کر دیا گیا ہے اب راج دروح کوئی اپرات نہیں ہوگا کسی دروت کر سکتے ہیں آپ بھارت کے پردھان منطری کا دروت کر سکتے ہیں لیکن دیش سے دروئے نہیں کر سکتے اس بات کو نوٹ کر لی جیے ان کانونوں میں آتنک واد الگا واد ایسے نئے کانون جوڑ دیے گئے ہیں جن کا ابھی تب کوئی دھان نہیں تھا تو پریورتن وں الگ الگ دیشوں میں الگ الگ دن نردھائیت کیا گیا ہے بھارت میں ایک جولائی کو اس کا نردھارن ہے اور دوسرا جو ہے کہیں کہیں تیس جون کو بھی اس کو مناتے ہیں آج بھارت میں ڈاکٹر سڈے ہیں اور ساتھ میں آج کے دن سے بھارت میں نئے کانون اور نئے ویدھان کا جن ہو رہا ہے بھارت یہ نیا سہنطہ آج سے چالو ہو گئی ہے بھارت ناغرک سہنطہ اور بھارت سات شرنیم تو چلیے جو آ رہا ہے اس کا سواغت کرنا کا سدھانت ہے ہمارے دھر اتھتی دیو ہو سوست رہتے ہوئے اور سوست ویدھان اور انگلا پنگلا تثہ من کو سوست کرنے کی آپ کو ہماری جو مطلب ایک طرح سے رائے ہے اوہ کیسی لگی یہ بھی پرتکریا سلوخ ہمیں بتائیے بہت بہت دھنوا اور نوٹیفکیشن کی بٹن دبا دیجئے جس سے ہمارے نوٹیفکیشن آپ کے پاس تورنت پہنچ سکیں اگر ایک پرکش نہ لگایا ہو تو ایک پرکش جرور لگائیے چاہے سرکاری بھوم میں لگائیے کہیں جمین نہ ہو تو اپنے گملے میں لگا دیں لیکن ایک پرکش لگا کے اس دنیا کو ہرہ بھرہ کرنا بھی جروری ہے ہمارے چینل کے ساتھ ایک قدم آپ بھی بھڑھائیے حرید کرانتی اور پریہ ورن سور اچھا چلئے جائے ہند جائے ہند جائے اب ساتھ میں آپ یہ چھوٹی سی کلپ دیکھ لیجے ڈاکٹر کوسلند پرطاف سنگھ ویدیسی بھوم پر ادھو روپ سے پراکرت چکتسہ یوگ چکتسہ اور آئروید کا گیان دے رہے ہیں اور اس کلپ کو دیکھ کر من کو آج آنند کر لیجے ڈاکٹر دیکھے صبح اوسر پر اور پھر کانون کے بارے میں آپ کو بلاگ بنائیں گے اس میں پھر آپ کانون کی ادھو چانکری اور جو پریورتن ہوئے ہیں ان کی 간 isha ۭ ۭ ۭ ا م � Potter سی اس ع Länder